ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے اندر جو اللہ تعالی نے بتایا جو لینگوج اور پورٹری کا زمانہ تھا اس زمانے کے لوگوں کو ایک بہت بڑی دلیل قرآن کی لینگوج میں اتصاف تھی جیسے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر لوگ میڈیسن کو بہت امپورٹن سمجھتے تھے طب کا زمانہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کو جو سارے موجزے دیئے گئے وہ اکثر طبی ٹائپ کے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگروں کا جو کنسپ تھا جو جادوگر اپنے اپنی کئی کئی حرکتیں کیا کرتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو موجزے دیئے گئے جو مریکلز دیئے گئے وہ ایسے تھے کہ کوئی انسان دیکھ کر سمجھ سکتا کہ یہ اس سے بہت ہی ہائی لیول کی چیز ہے یہ تو ریال مریکل ہے اور وہ اس ٹائپ کا لکھ ہے جیسے کہ لاتھی پھیک رہے ہیں اور وہ ساپ بن رہا ہے تو نبی صاحب اللہ علیہ السلام کو جو یہ سارے موجزے دیئے گئے یہ ایربیک زبان جو پیک پر تھی جو لٹریچر پیک پر تھا اور لوگ اس بات کو اپریشیٹ کر سکتے تھے اور پہچان سکتے تھے لیکن سیس صاحب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ زمانہ تھا لٹریچر کا پویٹری کا ساری چیزوں کا اور اس ٹائم پر وہ اس طرح کی چیزیں دی گئیں اور وہ اس وقت ان لوگوں کو مریکل لگتا تھا زبان کے دور پر لٹریچر کے دور پر لیکن آج کا دور یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں وہ کہاں ایز ای مریکل فٹ ہوتا ہے قرآن قرآن ہر زمانے اور ہر دور کے لیے زمانے چینج ہوں گے لیکن اس کا مریکلس نیچر انسانوں کے دیکھنے کے لیے ہمیشہ باقی رہے گا قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فسلت میں سورہ فوٹی ون آیت نمبر ففٹی تری اللہ تعالی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ سنوریہم آیاتینا فی الافاق میں تمہیں زمین کے دور دراز علاقوں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا وفی انفسیہم ان کے خود کی جانوں میں نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا حتی یہاں تک کہا کہ یہاں تک کہا کہ یہ واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے یہی سچائی ہے موسیقی موسیقی